ہیلو دوستو کیسے ہو آپ سب ایم ڈیو ہیلپی ویٹوپ سیلن میں آپ کا سواگت ہے ایم ڈیو کے جن ویدارتیوں کے ریپیر آئی ہوئی ہے وہ ویدارتی اپنا ریپیر کا جو فورم ہے موبائل سے کیسے بڑھے یا پھر ایمپرومنٹ کا جو فورم بننا چاہتے ہیں وہ اپنا موبائل سے فورم کیسے بڑھے اس کے ساتھ میں ریپیر کے فورم بننے کی لاش ڈیٹ کہہ رہے گی بینا لیٹ فیس کے ریپیر کے فورم بننے کی فیس کیا رہتی ہے ان سب کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو ریپیر کے فورم بننے کی لاش ڈیٹ کہہ رہے گی چاہے آپ ریگولر کورسز کے سٹوڈنٹ ہو چاہے آپ ڈسٹینس کورسز کے سٹوڈنٹ ہو جو دونوں کی لاش ڈیٹ ہو پندرہ دسمبر لاش ڈیٹ رہے گی بینا لیٹ فیس کے اور پانسو روپے لیٹ فیس کے ساتھ آپ کی بائیس دسمبر لاش ڈیٹ رہے گی ازار روپے لیٹ فیس کے ساتھ آپ کی تیس دسمبر لاش ڈیٹ رہے گی ٹھیک دوستو کون کون سے کورسز کے کون کون سے سمیسٹر کے ریپیر کے فورم برے جا رہے ہیں اس کے ریگارڈنگ میں نے ایک الگ سے ویڈیو منا رکھی ہے اس ویڈیو کو آپ دیکھ ستے ہیں اس ویڈیو کا جو لنک ہے اس ویڈیو کے ڈسکریپسن میں آپ کو مل جائے گا پھر بھی میں آپ کو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں جو آپ کے 8 سمیسٹر ہے 1st 3rd اور 5th سمیسٹر کے جو ریگولر اور ڈیسٹنس کے جو کورسز ہے ان سے بھی کے 1st 3rd 5th سمیسٹر کے ریپیر کے فورم برے جا رہے ہیں اور جو آپ کے last سمیسٹر ہے جیسے یو جی کا جو آپ کا 36 سمیسٹر ہے اور پی جی کا آپ کا جو 4th سمیسٹر ہے ان کے بھی ریپیر کے فورم برے جا رہے ہیں آپ اپنا ریپیر کا فورم 15 دیسمبر سے پہلے پہلے برسکتے ہیں بینا لیٹ فیس کے ٹھیک ہے دوستو اور جو بھی دارتے ہیں اپنا ریپیر کا فورم بڑھنا چاہتے ہیں موبائل سے وہ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے انت تک تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے دوستو آپ کو mdu کی official website پر آنا ہے student.mdu.ac.in اس website پر آنا ہے اس website پر آنے کے بعد آپ کو پر آنا ہے یا پھر آپ سیدھے ہی گوگل پر mdu student portal سرچ کر سکتے ہیں mdu student portal سرچ کرنے بعد آپ کو اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے بعد آپ اس پیج پر پہنچ جاؤ گے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جو یہ 3 ڈوٹ دکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے بعد دوستو آپ کے سامنے ایسا پیج اپن ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ ساتے ہیں یہ دیکھیں دوستو ایسا پیج اپن ہو جائے گا یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے دیکس ٹوپ سائٹ کو ان کر لینا ہے ٹھیک ہے دیکس ٹوپ موڈ کو ان کر لینا ہے اور جو اپنا جو موبائل فون کو دوستو روٹیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو روٹیٹ کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو روٹیٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ ساتے ہیں آپ ڈو کی جو ریپیر جو فورم ملنے کیا اس کی ویب سائٹ پر پہنچ جاؤ گیا آپ دیکھ ساتے ہیں اس ویب سائٹ پر پہنچنے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پر کلک کرنا ہے old student with md registration number ٹھیک دوستو یہاں پر کلک کرنے بعد آپ کو اپنا registration number ڈالنا ہے اس کے بعد password ڈالنا ہے password ڈال کے آپ کو login پر کلک کرنا ہے ٹھیک دوستو اور جن student کے اپنا password یاد نہیں ہے جن student کو ان کو کیا کرنا یہاں سے آپ فورگوٹ پاسورڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک دوستو فورگوٹ پاسورڈ کلک کر کے آپ اپنا پاسورڈ پتا کر سکتے ہیں اور جن سٹوڈنٹ کو پاسورڈ یاد ہے وہ اپنا سیدھا ہی لوگن کر سکتے ہیں رجسٹرسن نمبر اور پاسورڈ ڈال کے لوگن کر سکتے ہیں ٹھیک دوستو لوگن کرنے کے بعد آپ اس پیج پر پہنچ جاؤ گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک دوستو ایم ڈیو کے اوفیسیل ویب سائٹ سے آپ کو فارم ملنا ہے ایم ڈیو سٹوڈنٹ پورٹل ٹھیک دوستو اس کے بعد آپ کو رجسٹرسن نمبر پاسورڈ ڈال کے لوگن پہ کلک کرنا ہے لوگن پہ کلک کرتے ہیں آپ اس پیج پر پہنچ جاؤ گے یہاں پر آپ اپنا رجسٹرسن نمبر دیکھ سکتے ہیں یوزر آئی ڈی دیکھ سکتے ہیں نیم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنی فوٹو بھی دیکھ سکتے ہیں ٹھیک دوستو اس کے نیچے آپ کا نام ملے گا سٹوڈنٹ آئی ڈی ملے گی ٹھیک دوستو اس پیج پر آپ پہنچ جاؤ گے این ڈیو کا سٹوڈنٹ ہے دس ٹین سٹوڈنٹ فرس سمیسٹر کا اس نے جولائی دوزار بیس کے سیسن میں ایڈی میسن لیا تھا اس کے فرس سمیسٹر میں ریپیر ہے اس نے کسی بھی سبجیکٹ کا اقزام نہیں دیا تھا اس کا میں فورم آپ کو بڑھ کے دکھا رہا ہوں ٹھیک دوستو اس پیج پر آتے ہیں یہاں پر آپ کو کیا دیکھنا ہے پرسنل ڈیٹیل سٹیٹس آپ کو دیکھنا ہے ٹھیک دوستو اگر آپ اس پیج پر نہیں آتے ہیں تو ابھی آپ یہاں پر مای اکاؤنٹ میں جا کے پرسنل ڈیٹیل پر آ سکتے ہیں پرسنل ڈیٹیل پر آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی آپ کی پرسنل ڈیٹیل ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سبھی کمپلیٹ آنا چاہیے دوستو جیسے آپ کی پرسنل انفرمیشن ایڈرس بائیو میٹرک سوشل ایڈیوکیشن ڈیٹیل ہے آپ کی کمپلیٹ ہونے چاہیے یہاں پر آپ کو سٹیٹس میں دیکھنا ہے اگر آپ کی یہ یہاں پر انکمپلیٹ لکھا رہا ہے تو یہاں پر آپ کلی کر کر کے دوستو ویو ایڈیٹ انسٹ آپ کر کے یہاں پر کلی کر کر کے جو آپ اپنی انفرمیشن کو دوستو آپ کی پرسنل ڈیٹیل ہے ان کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں دوستو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی پرسنل ڈیٹیل نہیں آ رہی ہے تو آپ مائی اکاؤنٹ میں آپ کو جانا ہے مائی اکاؤنٹ میں آپ کو جانے کے بعد یہاں پر آپ کو اپنی پرسنل ڈیٹیل کمپلیٹ کرنی ہے اس کے بعد ہی آپ کا ریپیر کا فورم بھرا جائے گا جن سٹوڈنٹ نے اپنی پرسنل ڈیٹیل کمپلیٹ نہیں کی incomplete لکھا رہا ہے ان کا فورم بڑھا نہیں جائے گا جب تک آپ دوستو اپنی جو personal detail ہے ان کو complete نہیں کر لوگے ٹھیک دوستو اپنی personal detail complete کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں جو آپ کے left side میں آپ پر examination کا option آئے گا ٹھیک دوستو یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں میں آپ کو دوبارہ بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ کا examination کا option آئے گا یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں study material کے نیچے examination کا option آئے گا examination کے option پر آپ کو کلک کرنا ہے ٹھیک دوستو examination کے option پر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ arrow دیکھو گے اس arrow پر آپ کو کلک کرنا ہے arrow پر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے apply for special sensory پر لکھائے گا یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے میں آپ کو کلک کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں میں نے apply for special sensory پر میں نے کلک کیا ہے یہاں پر کلک کرنے بعد آپ کے سامنے ایسا page اپن ہو جائے گا ٹھیکos دوستو؟ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا پیز آپ کے سامنے اپن ہو جائے گا ایگزامینیشن کے سیکسن میں آنا ہے آپ کو اس کے بعد اپلائی فور سپیشل سانس ری پیر یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے یہاں سے آپ اپنا ری پیر کا فورم بڑھ سکتے ہیں ایمپرومنٹ کا فورم بڑھ سکتے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے تین اپسن آئے جائیں گے ٹھیک ہے دوستو ایڈی سینل کا فورم ہے نورمل سانس ہے سپیشل سانس ہے سپیشل سانس کے دوستو جیسے مرسی سانس بڑھ سکتے ہیں ان کے فورم بڑھ سکتے ہیں اور جن سٹوڈنٹ کے جن سٹوڈنٹ نے ابھی تک اپنا مرسی سانس کا فورم نہیں بڑھ آیا ویسے تو لاسٹ ڈیٹ جاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ ایک بار ایمڈیو جا کر اپنا اپلیکیشن لکھ کر دوستو اپنا جو سپیشل سانس کا فورم لیٹ فیش کے ساتھ بڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو فیلال آپ کو ری پیر کا جو ہے نورمل چانس سے ہی فورم بڑھنا ہے ٹھیک ہے دوستو کیا آپ کے نورمل چانس بچے ہوئے ہیں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے دوستو نورمل چانس پہ آپ کو کلک کرنا ہے نورمل چانس پہ کلک کرتے ہی آپ کو یہاں پر کیا دیکھنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے یہ سب اپسن آ جائیں گے ٹھیک ہے دوستو نورمل چانس پہ کلک کرتے ہی یہاں پر آپ کا سیلیکٹ کورس آ جائے سلیکٹ کورس پہ کلک کرتے ہی آپ کے سامنے آپ کا کورس آ جائے گا بیچل اور رو فار ڈی ڈی سمیسٹر سکرین کا یہ سٹوڈنٹ ہے میں اس کا فارم بڑھا ہوں بی اے ڈیسٹینس کا ٹھیک دوستو فرس سمیسٹر کا میری پہ کا فارم بڑھا ہوں کورس سلیکٹ کرتے ہی آپ کے سامنے یہاں پر ایک اور رو پسن آ جائے گا نیچے سلیکٹ سمیسٹر یا ایئر سلیکٹ سمیسٹر یا ایئر پہ کلک کرتے ہی یہاں پر آپ کے سامنے سمیسٹر آ جائے کون سے سمیسٹر میں آپ کے دی ہے فرس سمیسٹر میں دی ہے جیسے ٹھیک دوستو فرس سمیسٹر میں دی ہے یا پھر تھارڈ سمیسٹر میں یا پھر فیفت سمیسٹر میں یا پھر آپ کے سکھ سمیسٹر میں فرس سمیسٹر کا ریپیر کا فارم میں آپ پر بڑھا ہوں میں نے فرس سمیسٹر سلیکٹ کر لیا ہے فرس سمسٹر میں سٹوڈنٹ کے ری ہے باقی سمسٹر میں ری نہیں ہے اس لیے باقی سمسٹر نہیں آ رہے ہیں ٹھیک دوستو فرس سمسٹر سیلیکٹ کرتے ہی یہاں پر آپ کے سامنے پریویس اگزام رو لمبر آ جائے گا اور پریویس اگزام ریزلٹ بھی آ جائے گا ٹھیک دوستو پریویس اگزام رو لمبر جو آپ کا فرس سمسٹر کا جو رو لمبر تھا ٹھیک دوستو وہ آئے گا یہاں پر اور پریویس اگزام ریجلٹ کا کیا مطلب ہے یہاں پر اے بی سی ایش تی لکھا رہا ہے اپسینٹ دوستو کیونکہ اس ٹوڈینٹ نے جو آپ کے نئے ہیں فرس سمیسٹر کے جو ہیں اگزام نہیں دیئے تھے ایک بھی اگزام نہیں دیا تھا اس لئے اپسینٹ آ رہا ہے اور جن اس ٹوڈینٹ کے جیسے فیل ہے ان کا یہاں پر ریپیر لکھائے گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہاں پر نیچے سیلیکٹ اگزام ٹائپ آپ کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو کہ سالیکٹ اگزام ٹائپ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایسا اپسین ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو یہاں پر آپ کو ریپیر سیلیکٹ کرنا ہے ریپیر سیلیکٹ کرتے ہی آپ کے سامنے ایسا اپسینٹ آ جائے گا دیکھ سہتے ہیں IX دوستو �żرم sustaining paper to apply after Repair allt retailer کے اپسینٹ ہوتے ہیں remaining paper to apply یہاں پر جن بھی سبجیکٹ میں آپ کے ریپیر آئی ہے ان سبھی سبجیکٹ کے نیم اور سبجیکٹ کوڈ آجائیں گے یہاں پر آپ سبجیکٹ کوڈ دیکھ ستے ہیں سبجیکٹ نیم انگلیس اندی ایشٹری پولٹیگل تھیوری اور انوارمنٹل سٹڈیز اس نے ایک بھی اگزام نہیں دیا تھا ٹوٹال آپ کے پانچ یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں سبجیکٹ ہے یہاں پر آپ کو سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک دوستو جتنے بھی سبجیکٹ میں آپ کی ریپیر ہے جتنے بھی سبجیکٹ یہاں پر دیے گئے ہیں ان سبھی سبجیکٹ کاؤں کو سیلیکٹ کرنا ہے اگر آپ سبھی سبجیکٹ کاری پھر کا فورم بڑھنا تھا یہاں پر ایک ایک کر کے میں نے سلیکٹ کیا ہے سلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں ٹھیک دوستو پہلے کیا آ رہا تھا میں آپ کو دوبارہ سی دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں ریمیننگ پیپر تو اپلائی کے نیچے یہاں پر پانچ سبجیکٹ کے نام آ رہے تھے ٹھیک ہے دوستو اور یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں میں نے remaining paper to apply یہاں پر select کیا select کرنے بعد یہاں پر کچھ بھی چون ہے no paper available for improvement repair میں نے سبھی paper select کر لیا ہے select کرنے بعد یہاں پر remove کا option آجائے گا ٹھیک دوستو paper select by you for repair improvement کون کون سے سبجیکٹ کے لئے میں نے جو repair کا فورم ہے وہ improvement کا فورم میں بھر رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں میں پاس سبجیکٹ کا جو ہے repair کا فورم بھر رہا ہوں یہاں پر remove آجائے گا اگر آپ کسی سبجٹ کا ریپیر کا فورم نہیں بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ریوم بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی آپ کتنے سبجٹ کا ریپیر کا فورم بڑھنا چاہتے ہیں دوستو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا سکرول کرنا ہے یہاں پر آپ کو ڈیکلیریشن پر ٹک کرنا ہے ٹک کر کے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں میں نے ڈیکلیریشن کو ٹک کیا ہے یہاں پر ٹک کرنے بعد آپ کے سامنے نیچے اپسنا جائے گا کلکے ٹو پروشید ٹو نیکس ٹیپ یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو کلکے ٹو پروشید ٹو نیکس ٹیپ پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے یہاں پر لکھا جائے گا اگزام ڈسٹک جو بھی آپ کے اگزام ڈسٹک دوستو بائیو اس ٹوڈنٹ کی جو دوستو اگزام ڈسٹک گرو گرام رہے گی یہاں پر آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کی by default آئے گی بائی default آئے گی جو بھی آپ کے first semester کے exam جہاں پر جس district میں ہوئے تھے وہی پر جو آپ کے repair کے exam ہوں گے یہاں پر آپ district دیکھ سکتے ہیں بائی default آئے گی یہاں پر یہ نہیں ہے آپ اپنی مرجی سے select کر سکتے ہیں by default اپنے آپ آئے گی اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کے بعد دوستو آپ نے کون کون سے سبجencias کے meanwhile فارم کے لئے apply کیا ہے وہ دیکھنا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر view applied paper پر پر آپ کو کلک کرنا ہے ٹھیک دوستو examination کہ section میں view applied paper پر آپ کو کلک کرنا ہے view applied paper پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے آپ کے دیکھر دستے ہیں آپ کیونکون سی 지난 کرسند 3termin کیا ہے وی اپلائیڈ پری کرتے ہیں پر آپ دیکھ شiao ہے اس دن میں دیکھا وی دیتا ہوں جائے سے میں نے انگلی sindicے لئے کیا ہے دو سبجکٹ آپ کے یہ ہو گئے ہیں oni کے بعد میں سکرول کردک cuadikatyre کیا ہے اور in ٹوٹل میں نے پانچ سبجیکٹ کے ریپیر کے فورم بڑھے ہیں ٹھیک دوستو یہ سب کلنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے فور پیمنٹ اینڈ پرنٹ فورم ٹھیک دوستو آپ کو پیمنٹ کرنی ہے جو آپ کے ریپیر کا جو فورم آپ نے بڑھ رہا ہے اس کی فیس پیمنٹ کرنی ہے اور جو اپنا پرنٹ ہے وہ نکال لینا ہے ٹھیک دوستو یہاں پر آیا دیشتے ہیں میں نے یہاں پر کلک کیا یہاں پر کلک کرتے ہیں آپ کے سامنے ایسا پیز اپن آجائے گا میں آپ کو صحیح شکن کے بھی دیا دیتا ہوں یہ دیکھیں دوستو فیڈ ڈیٹیل آپ کے سامنے آجائے گا یہاں پر آپ پیمنٹ اینڈ پرینٹ فورم پر کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کورس نیم دے سکتے ہیں سمیسٹر دیکھ سکتے ہیں ایگزام ٹائپ نورمل ایگزام ٹائپ ریپئیر رہے گا سیسن جولائی دوزار اکیس ٹھیک دوستو ایس سیسن میں میں ریپئیر کا فورم بھر رہا ہوں فیڈ سٹیٹس یہاں پر آپ دیستے ہیں انپیڈ کیوں گی میں نے ابھی تک جو ہے فیڈ کی پیمنٹ نہیں کی ہے پروشی ٹو پی فی یہاں پر کلک کرتے ہی آپ دوستو آپ امنی فیڈ پیمنٹ کر سکتے ہیں پرینٹ اپلیکیشن فورم یہاں پر کچھ نہیں آ رہا کیونکہ ابھی تک ہاں نے فیڈ پی نہیں کی ہے اس لئے پرینٹ فورم نہیں نکلے گا ٹھیک دوستو فیڈ پی کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ فیڈ پی کر دوگے دوستو پی کر دوگے اس کے بعد یہاں پر انپیڈ کی جگہ ہے پیڈ لکھا دائے گا ٹھیک دوستو میں آپ کو کیسے آپ کو اپنی فیڈ پی کرنے ہی وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کلکیر پر کلک کرنا ہے کلک کے ایر پر کلک کرتے ہی دوستو آپ کے سامنے آپ پر آ جائے گی فیس اب ہم بات کر لیتے ہیں جو آپ کے ڈیپیر کے جو فورم مرنے کی وہ فیس کیتنی رہ گی ایک سبجیکٹ کی اگر ایک سے زیادہ سبجیکٹ کے ڈیپیر کے فورم برنے ہیں تو اس کی فیس کیتنی رہ گی ٹھیک ہے دوستو جیسے آپ فرس سمیسٹر کا ڈیپیر کا فورم برنے جا رہے ہیں اور اس میں پانچ سبجیکٹ میری ہے میں نے پانچ سبجیکٹ کا ہی فورم فیل کیا ہے ریپئر کے لیے فرس سمسٹر میں سٹوڈینٹ کے پانچ سبجیکٹ میں ریپئر ہے تو میں نے پانچ سبجیکٹ کے ریپئر کا فورم بھر آئے ٹھیک دوستو تو آپ کی دوستو چاہے ایک سمسٹر میں ریپئر ہو ایک سمسٹر میں جیسے آپ کے فرس سمسٹر میں جیسے ایک سبجیکٹ میری ہے چاہے آپ کے پانچ سبجیکٹ میری ہو ٹھیک دوستو جو آپ کی پروفیسنل کورس ہے ان کی سائد ازار روپے آپ کی فیس رہتی ہے جو آپ کی نورمل کورس ہے ٹھیکے دوستو ان کی آپ کی ساتھ سو روپے ہی فیس رہ گی جو آپ کے ایک سمیشٹر میں کتنے ہی سبجکٹ میری ہو جیسے آپ کے فرس سمیشٹر میں دو سبجکٹ میری ہے تو آپ کی ساتھ سو روپے ہو گئی ٹھیک دوستو اور سیکنڈ جو آپ کا تھرڈ سمیشٹر ہے اس کا بھی دی پر کا فورم آپ کا برادہ آ رہا ہے اور اس میں بھی ایک سبجکٹ میری ہے تو آپ کے دونوں سمیسٹر کے دوستو چو دنسو روپے ہوگئے ایک سمیسٹر میں آپ کے کتنے ہی سبجکٹ میری ہو آپ کی ساتسو روپے ہی لگے گی ٹھیک ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں سمیسٹر دیکھ ستے ہیں exam type دیکھ ستے ہیں fee status ابھی تک unpaid ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے pay نہیں کی ہے fee's یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں late fee's ٹھیک ہے دوستو جو آپ کی فارم بڑھنے کی لاشٹ ڈیٹ اب بینہ لیٹ فیس پندرہ دیسمبر ہے لاشٹ ڈیٹ جو ہے اس لئے یہاں پر لیٹ فیس زیرو لکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ پندرہ دیسمبر کے بعد فارم بھرو گے تو جیسے آپ کی پان سور پہ لیٹ فیس ہے تو آپ سات سو میں پان سو دور دو بارہ سور پہ آپ کی فارم ملنے کی فیس ہو گئی یہاں پر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کنفرم اینڈ پروسید ٹو میک پیمنٹ پر آپ کو کلک کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو پیمنٹ کرنے کے لیے یہاں پر آپ دیکھ ستے ہیں یہاں پر کلک کرتے ہی آپ کے سامنے ایسا پر زپن ہو جائے گا یونک آئیڈی سٹوڈینٹ آئیڈی ویلیڈیڈیڈیڈیڈ اماؤنٹ ہے اور یو آئیڈ نمبر آپ کا زرنیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پر آپ کو ترم اینڈ کنڈیشن پر ٹک کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو جو ترم اینڈ کنڈیشن ہے ان کو ایکسپیکٹ کرنا ہے اب آپ دیکھ ستے ہیں یہاں پر آپ کے سامنے پیمنٹ کے اپسن آ جائیں گے کیسے آپ پیمنٹ کرو گے انٹرنیٹ بینکنگ سے کریڈیٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ سے فری ریزارٹ سے اینی ایفٹی اور آرٹی جیسی یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک دوستو میں کریڈیٹ کارڈ ڈیبیٹ کارڈ سے آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں ٹھیک دوستو اگر آپ کے پاس کریڈیٹ ڈیبیٹ کارڈ نہیں ہے ویزا اور ماسٹر کے ہی آپ کے پاس کریڈیٹ اور ڈیبیٹ کارڈ ہونے سے یا پھر آپ انٹرنیٹ بینکنگ سے بھی کر سکتے ہیں جن کے پاس گوگل پہ وغیرہ ہے وہ اپنی یو پی آئی سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک دوستو ویزا اور ماسٹر پہ کلک کرتے ہی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کارڈ نمبر ڈالنا ہے کارڈ نیم ڈالنا ہے منتھ یئر چیزی کوڈ یہ سب ڈال کے آپ کو سب میٹ پہ کلک کرنا ہے سب میٹ پہ کلک کرتے ہی دوستو آپ کے سامنے اوٹی پی آئے گا اور آپ کی جو ہے فیس پییمنٹ ہو جائے گی ساتھ سوڑ پی ٹھیک دوستو فیس پییمنٹ کارنے کے بعد آپ کو گیا کرنا ہے دوبارہ سے یہاں پر پییمنٹ اینڈ پرینٹ فرم پر آنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک دوستو جہاں پر انپیڈ لکھا رہا ہے یہاں پر پیڈ لکھا جائے گا ٹھیک دوستو جب آپ فیس پی کر دے ہوئے یہاں پر آپ کا پیڈ لکھا جائے گا اور پروشیٹ ٹو پی فی یہ اپسن آپ کا ہٹ جائے گا اور پرینٹ اپلکیشن فورم کے نیچے کلک کر آ جائے گا یہاں سے آپ اپنا پرینٹ نکال سکتے ہیں ریپیر کا فورم کا ہے ٹھیک دوستو یہاں پر آپ دیستے ہیں فیس کتنی رہے گی لاسٹ ڈیٹ کیا رہے گی ٹھیک دوستو میں آپ کو دوار حفظہ دیتا ہوں پندرہ دسمبر آپ کی لاسٹ ڈیٹ رہے گی فارم ملنے کی ریپیر کی ساتھ سو روپے آپ کی فورم ملنے کی فیس رہے گی ٹھیک دوستو اگر ریپیر کے فورم کے ریگارڈنگ آپ کا کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی پروبلم آ رہی ریپیر کے فورم ملنے میں تو آپ کومنٹ بوکس میں مجھے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک دوستو ریپیر کے فورم کے ریگارڈنگ کوئی بھی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی پروبلم آ رہی ہے کومنٹ بوکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک دوستو اگر آپ نے ابھی تک انسٹاگرام پر مجھے فولو نہیں کیا تو انسٹاگرام پر مجھے فولو کر سکتے ہیں انسٹاگرام کا لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ہے مجھے پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ ایم ڈیو ہیلپ کے نام سے سکتے ہی فولو کر سکتے ہیں انسٹاگرام پر اور فیس بک پر ٹھیک دوستو جو آپ ریپیر کا فورم بڑھو گے فورم کون سے لنک سے بڑھے جائے گا اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں ڈال دوں یا پھر آپ سکتے ہی ایم ڈیو سٹوڈنٹ پورٹل سرچ کر سکتے ہیں ٹھیک دوستو اور جس بھی سٹوڈنٹ کا دوستو میں نے یہ ریپیر فورم بڑھا ہے میں ایک بر دوبارہ سے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دوستو میں نے آسیس کا ریپیر کا فورم بڑھا ہے ٹھیک دوستو آسیس یہ ڈسٹینس کا سٹوڈنٹ ہے بی اے ڈسٹینس کا یہاں پر آپ دیستے ہیں آسیس بھائی کا بہت بہت دنیواز ٹھیک دوستو میں نے اس کی فیس پیمٹ نہیں کی ہے ٹھیک دوستو صرف آپ کے لئے میں نے یہ فورم بڑھ کے دکھایا کہ آپ کو اپنا فورم بڑھنا ہے ٹھیک دوستو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کو مینٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ایجان کریے یا سیلگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل ایم ڈیو ہیلپ کو ضرور سسکرائب کریں تھنیوا